بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ لانگ اور شورٹ کمپیوٹر کے ضرور بنائیں تو یہ میں لے کر آگے ہوں سیونگ چپٹرز ہیں آپ کے چپٹر 3, 4, 5 یہ پروپر کوڈنگ کے ٹاپکس ہیں ان کے اوپر میں بعد میں کوڈنگ بھی آپ کو کچھ سکھاؤں گا کل پر سوئی انشاءاللہ چپٹر 1 پروگرامنگ ٹیکنیک ہے یہ شورٹ لانگ دونوں کے لئے امپورٹن ہے لانگ میں اس میں ڈرائنگ بنانے کے لئے آ سکتے ہیں پروچارٹس اور اوبجیکٹیوز بھی اس میں امپورٹن ہے پروگرامنگ اینڈ سی اس میں ویری امپورٹن فور لانگ اینڈ شورٹ کویسٹن اس میں کوڈنگ تو نہیں ہے لیکن یہ چپٹر لانگ اور شورٹ کویسٹن کے لئے بہت امپورٹن ہے چپٹر 3 اور 7 کے میں نے اوبجیکٹیوز اپلوڈ کرتی ہیں فور ڈاؤنلوڈ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اوبجیکٹیوز آتے ہیں اور 1-1 پیج کے اوبجیکٹیوز میں ہر نالائک سے نالائک یا ویک سے ویک بچے کو بھی سمجھ آ جاتے ہوتے ہیں کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر لوب کنٹرول سٹرکچر موسٹ امپورٹن فروم کوڈنگ پوائنٹ افیو اور چپٹر 6 کمپیوٹر لوجک اینڈ گیٹس اس میں لوجک گیٹس ہیں یہ مفت کے مارکس ہیں اور اس کو بالکل نہیں میس کرنا آپ نے چپٹر 1 پروگرامنگ ٹیکنیکس میں آپ کے پاس جو ہیں understanding the problem کے اندر definitions آئیں گی اور objectives آئیں گے write and algorithm اس کا long اور short دونوں میں آ سکتا ہے very important یہ algorithm آپ نے steps لکھنے ہوتے ہیں اور پھر steps for drawing sorry جو write and algorithm ہے اس کے اندر آپ نے algorithm کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے steps ہیں باقی steps for drawing flow chart کہ ایک آپ کو کہہ دی جائے کہ اس کے algorithm لکھو تو آپ نے steps لکھنے ہوں گے draw a flow chart آپ نے تصویری خاکہ بنانا ہوگا programming in c کے اندر آئیں تو difference between syntax and semantic یہ ایک اچھا short question ہے اور difference between low level language and high level language یہ بھی ایک important short question ہے types of high level language کیا ہیں وہ بھی ایک اچھا short question ہے اسی طرح ide programming environment tools جو کہ text editor compiler وغیرہ ہوتے ہیں یہ long اور short دونوں میں آ سکتا ہے process of creating and executable program یہ drawing بنانے کو آ سکتی ہے short میں یہ سامنے آپ کے book کے اندر ایک drawing لکھی ہوئی ہے flow charts ہے different data types used in c program یہ long آئے گا اور یہ in between objectives بھی آ سکتے ہیں chapter 3 جو input and output handling ہے اس کے اندر coding بھی ہے اور downloadable objectives بھی میں نے رکھ دی ہیں printf scanf کا آپ کو syntax آنا چاہیے اسی طرح difference between get key get key get character یہ میں نے آپ کو objectives کی ویڈیوز میں سکھایا بھی ہے اور یہ short question کی طور پر آ سکتے ہیں order of precedence of operators یہ بہت important ہے table بنانے کو آ جاتا ہے اور اس کا آپ کو میں نے ایک عدد shortcut کی بتانا ہے i'm a reala پہلا پہلا لفظ آپ نے یاد کر دینا ہے تو اس سے آپ کو سب کچھ یاد ہوتا ہے solve the expressions using precedence of operators یہ short میں آ سکتے ہیں what will be output of function یہ کوئی بھی ایک function دے دیے جائے گا آپ کو اور کہا جائے گا کہ اس کی output کیا ہوگی تو آپ نے سنگ پر ایک line میں آنسہ لکھنا ہے تو یہ short ہوگا پھر جو اس کی coding آ سکتی ہے temperature degree centigrade سے Fahrenheit میں change کرنا یا area of rectangle معلوم کرنا some product average کسی number کا معلوم کرنا یا ایک volume of a cube معلوم کرنا بہت آسان سی coding ہے book کی یہ ہے chapter 4 conditional control structure اس کے اندر difference کرنا ہوگا آپ نے statement and control statement conditional statement میں یہ short question ہے important ہے advantages and limitation of switch statement ایک ایک line case کے آنسر ہیں بہت easy short میں what is nested loop اس کا الگوریثم آپ کو لکھنے کو آ سکتا ہے nested loop loop within a loop کے اندر understanding coding using if کا code if else کا code else if کا code اور switch ان ساروں کے جو objectives آ سکتے ہیں sorry جو اس کے questions آ سکتے ہیں کیا code لکھنے کو آپ کو آ سکتا ہے کہ ایک پروگرام لکھیں جس میں وہ read کرے marks of students اور print کرے اس کے against letter grade اور پروگرام جو کہ read کرے basic پہ یہ تقریباً ہر سال آتا ہے basic پہ کو read کرے اور calculate کرے house rent بھی اور net pay بھی house rent کیا ہوتا ہے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو تنخواہ کے علاوہ house rent بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں پہ ان کو مکان نہ ملے تو وہ house rent ان کو ملتا ہے پروگرام to find whether a number is even or odd very important write the statement using if else statement question 2 part 4 یہ ضرور دیکھے گا یہ لازمان آنے کا چاہنس ہے what will be the output of a program from end of book جتنے بھی from end of book آپ کے پاس دو تین questions ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ سے ساری تیاری ہو جاتی out of course اس میں نہیں دیں گے chapter 5 loop control structure اس میں for loop کے کچھ numerical دا سکتے ہیں for loop بڑا important ہوتا ہے tables بنانے کے لئے جیسے 7-1-7 کا 8-1-8 کا print کرنا ہو sum of odd numbers from 1 to 100 یا even numbers from 1 to 100 read a number and print its factorial 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 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 یہ 5 کا factorial print given sequence of numbers in a single line یہ سارے کے سارے میں کوشش کروں گا آپ کو کل پرسوں میں ان کی کوٹنگ سمجھا بھی دوں while loop کا structure یہ بہت important ہے short اور long دونوں میں اس کا سوال آسکتا ہے اور greatest comment diviser یہ آپ کی book کا مشکل ترین سوال ہے اور اکثر اوقات ایک دو سال بعد آ بھی جاتا ہے as key code number and اس کی character printing کہ ایک ہی as key code کا number ہو اور اسی کا character printing بھی کیسے کرتے ہیں اس کی ویلیوپ ویلیوپ اور دو ویلیوپ یہ ایک table ہے یہ شورٹ میں آسکتا ہے write a table of numbers پہلے صرف ایک number کا تھا ابھی بہت سارے numbers کا وہ کہہ کہ پانچ سے لے کر پچیس تک جو نمبر ہیں سب کا code لے کر تو یہ تین لائنوں کا code ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا in these loops remember initialization is very important یہ میں آپ ایک tip بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے موقع نہ ملے میں سارے codes نہ سمجھا سکھا جب بھی آپ کے پاس loop والے سوال آتے ہیں اور اس میں سم is equal to sum plus n type والے سوال ہو تو اس میں initialize کرنا ہوتا ہے sum کو 0 کے ساتھ تاکہ شروع میں کوئی value نہ ہو جائے اور multiplication سوال ہو تو آپ نے product is equal to product multiply by n کے طریقے سے کرنا ہوتا اور اس میں initialize کیسے کریں گے 1 کیونکہ اگر initialize 1 نہ کیا 0 کر دیا تو پہلے ہی step میں multiply by 0 ہو کے answer 0 ہو جائے گا اور enter marks in exam and write past fail in response یہ short objective آ سکتے computer logic and gates very easy and important اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو definition آنی چاہیئے what is logic gate آپ کو یہ بتاؤنا چاہیئے کہ nand and not gate کیسے بنائی جا سکتے ہیں اگر and or not gate ہو آثان سا یہ بتا جات and کے بعد not gate لگا دیں تو nand بن جات ہے اور کے بعد not gate لگا جائیں تو nand بن کر دیں اس کی definition shot میں بہت important url جو ہوتا ہے اس کے حصے آپ آنے چاہیئے روزانہ آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ type of list order list and unordered list order list 1 to 3 ہوتی آپ کو آسانی سے پتہ لگ جاتے 25 number point پہ چلے جاؤ unordered dot dot کر کے لکھی ہوتی آپ کسی کو بتانا بڑا مشکل ہوتا اس لئے unordered اس کو کہا جاتے image and background کس طرح ڈالتے ہیں html میں اور hyperlink کیسے create کرتے ہیں گی آپ نے ضرور دیکھ لینے